بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے اگر آپ لوگانا میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو پہلے سبسکرائب کیے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں ہواوے کمپنی جو دنیا کی تیسری بڑی موبائل کمپنی ہے جی ہاں دنیا کی تیسری بڑی کمپنی اب یہ کمپنی اتنی چھوٹی تھی یہ کس طرح بلندیوں پہ آ لیکن اب بات کرتے ہیں کہ ہواوے کمپنی کے اوپر گوگل نے پابندی کیوں لگائی اس کی بڑی وجہ کیا ہے جی ہاں گوگل نے اپنا جو ہواوے کے ساتھ بزنس تھا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اب بزنس کے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ گوگل کی تمام سرویسز جو ہے وہ اس کو بند کر دیا گیا لیکن ہواوے کے جو تمام پرانے یوزر ہیں آج تک جنہوں نے جتنے موبائل خرید لی ہیں ان کو یہ گوگل کی سرویسز جو ہے وہ ملتی رہیں گی اپ ڈیٹس بھی آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں فیلحال جب تک گوگل جو انڈرائیڈ کا جو ہے وہ نیا ورزن نہیں نکال دیتا یا اپنی اپ ڈیٹس نہیں نکالتا تب تک اور دوسری بات جو یہاں پہ کہ گوگل نے آخر یہ کیا کیوں وہ ٹرمپ انتظامیہ نے جب اس کمپنی ہواوے کو دیکھا کہ یہ بزنس یہاں پہ امریکہ میں کر رہی ہے اور اتنا اچھا خاصا بزنس کر رہی ہے اور پھر انہوں نے ایک شرط رکھی کہ یہ ہمارے پاس انہوں نے لیسنس نہیں لیا جو کہ جو بھی کمپنی امریکہ میں بزنس کرنا چاہے اس کے پاس ایک لیسنس ہوتا ہے لیکن اس کمپنی کے پاس نہیں تھا تو اس کو بھی بلیک لسٹ میں ڈال دیں لیکن میں آپ لوگوں کو اندر کی ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ انٹیلیجنس اداروں نے پہلے بھی جو ہے وہ امریکہ میں انہوں نے ورننگ دی ہوئی تھی کہ ہواوی اور زیڈ ٹی ایک کمپنی تھی وہ بھی چائنا کی ان کو یوز مت کریں یہ آپ لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ چوری کرتے ہیں آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ چوری ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ دشمن ملک ہے تو وہ اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی ہواوی آپ لوگ پتا کہ ترقی بہت زیادہ کر رہا تھا تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن اب یہ گوگل نے پکا جو ہے وہ سسپنگ کر دیا ہے فیوچر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے پاس آ سکتا ہے لیکن ہواوی والوں نے یہ کہا کہ ہم پہلے ہی تیار تھے ہمیں پتا تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو ایک ذاتی اپنی رائے دوں تو یہ ہواوی کے لیے اچھا ہوا ہے اب لوگوں کو شاید پتا ہوں کہ آئی فون والوں کا اپنا پلے سٹور اپنا سارا کچھ سافر سارا کچھ اپنا ہے تو یہ بھی جب کمپنی سارا کچھ اپنا بنا لے گی اتنی بڑی کمپنی ہے دنیا کی تو اس کو مسئلہ نہیں ہوگا یوزر بھی زیادہ خوش ہوں گے لوگ اس طرف جانا بھی سٹارٹ ہو جائیں گے جو یہ اپنا پلے سٹور نکالتے ہیں یا کچھ بھی نکالتے ہیں اس کے بعد رہی بات جو پرانے آپ موبائل ڈیوز کر رہے ہیں کیا آپ لوگوں کو اس پہ اپ ڈیٹس ملیں گی جی ہاں فیلحال آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں گی آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں سیکیورٹی اپ ڈیٹس یا سافر اپ ڈیٹس اور جو آج کے بعد آپ لوگ موبائل ڈیوز خرید دیں گے اس پہ آپ لوگوں کو گوگل یہ جو ہے وہ نہیں دے گا اب یہ پتہ نہیں کتنی ڈیوز بنا چکے ہیں جو نئی آئیں گی ان پہ یہ پبندی لگے گی فیلحال آپ لوگوں کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ لوگوں نے جنہوں نے لیا ہوئے ہیں اب یہ نہ کر دیں کہ سارے جا کے سیل کرنا سٹارٹ کر دیں جو ہوئے بھی نہیں یہ ہو گیا کوئی نہیں ہوتا دنیا کی بہت بڑی کمپنیاں ایسے چھوٹے موٹے کیس چلتے رہتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اپنا موبائل پاس رکھیں اور اس کو یوز کریں اور بہت ہی بات لوگ کہہ رہے تھے جی پلی سٹور کی ایکسیس آپ لوگ ختم ہو جائے گی جی آپ لوگ پاس اگر گوگل یہ ختم کرتا ہے تو بہت زیادہ اس طرح کی کمپنیز ہیں جو آپ لوگ یہ سرویس دیتی ہیں کہ ہماری ایک ایپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور وہ آپ پورا پلی سٹور اس کے اندر آپ لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں تو یہ تو آج کی نیوز تھی کہ ہواوی کے اوپر اس طرح گوگل نے پابندی لگا دیا ہے لیکن ایک یہ بھی نیوز ہے کہ ہواوی جو ہے وہ انڈرائیڈ کو یوز کر سکتے ہیں اب سوچیں گے بھائی انڈرائیڈ کی جب ایپس یوز نہیں ہوتی تو انڈرائیڈ یوز کیا گیا کرنا ہے کیونکہ انڈرائیڈ ایک اوپن سورس فری ساپویئر ہے اس کو وہ لوگ یوز کر سکتے ہیں لیکن جب ان کو اپ ڈیٹس نہیں ملنی جب ان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہونا تو پھر وہ ساپویئر بھی یوز کر کے کیا کریں گے اس لیے ہواوی کو چاہیے کہ ٹائم سے وہ اپنا ساپویئر جو ہے وہ نئے موبائل میں لانچ کر دیں اپنا پلی سٹور نکالتے ہیں یا جو بھی نکالتے ہیں اس کا متبادل وہ جلوی سے نکال دیں تاکہ ان کے یوزر جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہ کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی کہ گوگل نے جو ہے وہ ہواوی کمپنی پہ پبندی لگائی ہے کہ آپ لوگ اب ہمارا ساپویئر اور ہماری چیزیں استعمال نہیں کر سکیں گے تھانکس فار واشنگ